السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونؤمنو به ونتبکلو علیه ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئیات عمالنا وصل اللہ علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک وطالعہ في القرآن المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لا لکم تتقون محترم حضرات اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو جنہوں نے ایمان لائے ہو یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے عمتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تم متقی بن جاؤ تقویٰ وطہارت کے مالک بن جاؤ لہذا میں تمام نوجوانوں سے اور پوری قوم سے پورے ملت کے نوجوانوں سے ارض کروں گا کہ آپ فضرات تقویٰ وطہارت رمضان کے روزے رکھ کر کے اور نمازوں کا احتمام کر کر کے اور ترابیوں کا احترام کر کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیل ہی لے کے آئیں یہ نہیں کہ صاحب وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے کہ جو رمضان سے پہلے آپ ہوتلوں کے حوالے ہوتے تھے اور چائیوں کے دکان کے حوالے ہوتے تھے بازاروں کے حوالے ہوا کرتے تھے مارکٹوں کے حوالے ہوا کرتے تھے نہیں اب چونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے دنیا کا بھی اور دین کا بھی کام لینا چاہ رہا ہے اور پورے ملک کے اعتبار سے کام لینا چاہ رہا ہے اس لئے آپ لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کے روزے بلکل پابندی کے ساتھ رکھیں اور نمازوں کا بلکل بہترین انداز میں خوش و خضو کے ساتھ احتمام کریں اور سب مل کے آئیں جہاں مسجد مل جائے وہاں نمازوں کے احتمام کریں اور اس میں بلکل کوتا ہی نہ برتیں نمازوں کا احتمام کریں تراوی کا احتمام کریں سنتوں کا احتمام کریں ذکر و اذکار کا احتمام کریں قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کریں اور بازاروں سے ذرا دور رہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہمارے نوجوان اور ہمارے بزنسمن بھائی ہمارے بیپاری بھائی بزنسوں میں زیادہ وقت دیتے ہیں تراوی میں نمازوں میں اخلاق میں کردار میں کم وقت دیتے ہیں ذکر و اذکار میں کم دیتے ہیں لہذا میں ارز کروں گا یہ میں درخواست کروں گا کہ آپ حضرات نمازوں میں زیادہ وقت دیں اور تراوی میں زیادہ وقت دیں روزے رکھ کر کے بہترین انداز میں آپ اپنی صلاحیت کو بڑھائیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ میں نوجوانوں سے یہی درخواست کروں گا کہ صاحب آپ تراوی سے پہلے یا تراوی کے بعد سہری سے پہلے یا سہری کے بعد اپنے گاڑیوں کو لے کے ویلنگ نہ کریں بازاروں کے اور سموسوں کی دکان میں پھالوں کی دکان میں شیخ کواب کی دکان میں زیادہ نہ گھومیں مسجدوں کے محول میں رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخرت دعوان الحمدللہ رب العالمین